پہلے بچوں اور بیوی کا قصور کیا تھا تم کبھی عزام لگاتے ہیں پہلے بیوی خود طلاق لے کے چلے گئی کبھی کہتے ہیں سیما نے دلوائی تھی طلاق تم چوچے منہ کاکے تھے نہیں تم کاکے تھے تم نے طلاق دینی تھی اور تم اسے چھوڑ چکے ہوئے تھے سمجھے تم اب تم نو تکنیس سارا الزام ایک بندے نے گناہ کر دیا گلتی ہو گئی ہے سارا ملباب اسی کو پر گرائی جا رہا ہے پہلے بچوں کی حقوق پورے کرو یہ جو مومن ملک بڑھ 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 کر رہا ہے پہلے آ کے چھاپا تمہارے گھر میں چوبیس اگست کو مارے نہ کہ پہلے بچوں کا کیا اور تمہیں جیل میں ڈال ہے سب سے پہلے تو تمہیں لکتر لگا ہے اور تمہیں جو رحم کی اور ہیلپ کی بھیک مانگ رہا ہے میرے کیسے تو تو سب کو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے یہ گلت تم خود ہو تمہارے گھر میں کیا چل رہا تھا سیما کے ساتھ اس کا رویہ کیا تھا کسی کو پتا تو نہیں ہے نہ مجھے نہ آپ کو یہ تو اب اللہ جانتا ہے ہر بات کا سیما جھوٹ تو نہیں نہ بوڑھ رہی کہ گھر والوں کا رویہ کیا تھا آپ جو جو نوپدنی ریمائز کے ساتھ نکل ہوئی ہے ٹھیک ہے جو یہ گالیاں دیر اور گالیاں گالیاں آئیں بس ہے تمہارے پاس اور ہے کیا پہلے بچے میرے میں ان کا مستقبل بناوں گا میں ان کا یہ کروں گا پہلے بچوں کا کیوں نہیں آخر پہلے بچے کیوں نہیں کدن ہے تمہارے پہلے بچے ان کا سکول دکھاؤ ان کی حالت دکھاؤ پہلے بچے سے کہہ رہے ہو کہ دعا مانگو اور ریکویسٹ کرو پہلے بچے سے کہہ رہے ہو پہلے بچوں کو باپ باپ کا پیار تو دو ان کو کہتے ہیں میں ان بچوں کو پال لوں گا وہ چاروں آ جائیں میں پال لوں گا ٹھیک ہے دو بچے جو پہلے ہیں ان سے ماں چھین لی وہ تم سے پال نہیں رہے تم سعودی عرب تھے ان بچوں کا خیال تمہیں کیوں نہیں آیا ان بچوں کے ساتھ تم نے زیادتی کیوں کی اللہ مہدر اب یہ ڈرامے بازی نوٹنگی بند کرو تم کہتے ہو کہ میں میرے لگے دعا کرو میں تمہارے لگے دعا کرتی کہ اللہ تمہیں ہدایت دے پہلے بچوں کی پروش کرنے کی اللہ تمہیں ہدایت دے اچھی زبان بولنے کی اللہ تمہیں ہدایت دے پہلے بچوں کے حقوق پورے کرنے کی ماں اور باپ کا پیار دینے کی اللہ تمہیں ہدایت دے پہلے بچوں کو پڑھانے کی اللہ تمہیں ہدایت دے پہلے بیوی سے معافی مانگنے کی لیے تو تم کرو نا وہ ٹنگی کا ڈراما دوسروں کو تو کہنا آسان ہے وہ تو چلی گئی اس نے مذہب چینج کیا جو بھی کیا وہ اس کا اپنا فیل ہے وہ ہمارا نہیں ہے ہم اپنا اپنا جواب دیں ہیں تم اپنا جواب دیو جواب تو تم نے بھی دینا ہے آپ تو تمہارا بھی ہونا جو تم نے پہلے بچوں کے ساتھ جاتی کی پہلے بیوی کے ساتھ جاتی کی جو تم کر رہے ہو ٹھیک ہو گیا نا ہر پاکستان میں اگر سنما پاکستان میں بھی رہتی کار بچوں کے ساتھ ڈیووز ہو جاتی ٹھیک ہے وہ لے لیتی وہ نہ رہنا پسند کرتی تمہاری گالی سے بتا جا رہا ہے کہ تم سنما کے ساتھ کتنے اچھے تھے جب پہلے بیوی کے ساتھ کتنے اچھے تھے دونوں بینیاں تھوک کے تمہارے اپر گئی اور بچے بھی تھوک کے جائیں گے اور بڑاپر میں بھی یہ دونوں بچے تم سے گن گن کے بدلہ لیں گے جو بے آ جاتا ہے وہی کاتا جاتا ہے تم جوب ہو رہے وہ کاتو گے ان بچوں کے ساتھ جو تم نے ظلم کی ہے نا پہلے آپ نے براپا دیکھو کہ ان بچوں نہیں تمہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ بچے تو گئے وہ تو آئیں گے یا نہیں آئیں گے یا دین کی طرف آئیں گے یا کیا معاملات چلیں گے وہ تو غیب کا علم نہیں ہے ان بچوں کو تم نہیں جس بات کی سزاد دیئے نا پھر فنی کو اپنی اولاد ہونے کی سزاد دیئے تمہیں دے دوسری شادی کی ضرورت میتی تمہارے تو بہت سے بچے تھے تمہیں ہی کے کیرگر کے بارے میں سوچ دے ان کے کیرگر کی تمہیں پارے گی تھی تم نے کیا اللہ کے ہاں جواب دی دینا دینا ہے پورا دینا ہے سیما پاکستان میں ٹیوز بھی لے لیتی نا سیما چار بچوں کے ساتھ کون شادی کرتا یہاں پہ تو کماری بڑیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ تو کماریوں کے ساتھ بھی شادی نہیں کی جاتی ہاں کونسا قانون ہے ایک یا دو کر لیں تو وہ کہتے ہیں دوسری ہم نے کر لی گئے پہلی کہ کو کہ جی پہلے چچے مامی کی بیٹی ہے دوسری کو رکھتے ہیں چھپ چھپے یا گھر نہیں دیتے یا کچھ نہیں دیتے یا گربت سنا دیتے ہیں یا پہلی چھوڑ دیتے ہیں سیما کو یہ راستہ کس نے دکھایا تم نے دکھایا سیما کو مجبور کس نے کیا گھر چھوڑنے پہ پاکستان چھوڑنے پہ غلام حیدرن اور تنگی باز تم نے سیما کو سچن کے ساتھ جانے پہ کس نے مجبور کیا غلام حیدرن اور تنگی باز تم نے وہ اپنے حق اور حصہ لے کے گئی ہے پہلی پہلے بیوی کا حق نکالو پہلے بچوں کا حق پورا کرو پہلے تم لوگوں کے بچوں تھا کے رو رہے ہیں فرحان کی یاد آگئی ناٹک کر رہے ہیں مگر مچ والے بڑے بڑے آنسو بہا رہے ہیں دو بچے تمہارے ہیں تو سیلا نے تمہیں ولاد کی نینے سے نوازا تو ہے وہ بچہ نہیں زمینوں پہ آ سکتا تم نے کہا فرحان ہوتا تو کھیتوں میں میرے ساتھ وہ ہوتا وہ ہوتا بہلا بچہ بہلا بچہ نہ ہوتا تمہارے ہوتے وہ بچے یتین ہیں ان کے لئے تم مرے ہوئے ہو لانتی تم سیما کو گالی دیتے ہو تم سیما کو لانت ڈار رہے ہو پہلے تو تمہارے اوپر ہے نا پہلے بیوی کا حق کیوں مارا پہلے بچوں کا حق کیوں مارا انہیں اچھے سکول میں ایڈمیشن کروا نہ تمہارے بچے سکول پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں اور تم کہتے ہو میں تو کمانے جاتا تھا سیما کو چاہیے تھا بچوں کا خیال کرتی جو چار بچے لے کے گئے ہیں تم نے بچوں کا کلمہ پڑھایا تھا یہ تو تم بتاؤ تم نے بچوں کے لئے مسجد میں بھیجا تھا بیٹے کو بھیجتے ہیں اور گاؤں میں جو ہوتا ہے کوئی قرآن پاک پڑھانے مالی باجگیں ہوتی ہیں بچوں کو ماں بھیجتے ہیں تم نے توجہ دی بونوں کا رائٹ ہے کہ توجہ دے دیکھو گیا نا تم نے کونسی پہلے بچوں پر تمہاری کتنی توجہ ہے پہلے تو میسٹر یہ بتاؤنا پہلے بچوں کے کتنی توجہ ہے پہلے بچوں کا سکول کونسا پہلے بچوں کی مسجد کونسی پہلے بچوں کا قرآن پاک سنو کونسا کروارے ہو گالنیا تمہاری ماں رہ رہی ہے تمہاری ماں پہلے بچوں کے لئے کیوں نہیں رہتی تمہارے بات میں انٹرویو دیا اتنی بات تمیزی کے ساتھ وہ بولڈ رہا تھا اسے تو بات ہی کرنے نہیں آئی تو وہ بات تمیزی جیسی ماں بات تمیزی اور سے سنیں سیما کے ساتھ اس نے کیا کیا پہلے بیوی کا قصور بتائیے پہلے شخص آپ سامنے سے کسی نے جی نہیں کیا کوئی نکا نامہ پکڑ کے بیٹھا ہے یہ ثابت ہو گیا کوئی ثابت ہو گیا یوز حاصل کر رہے ہیں غلام 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 تم بھی تو یہ ویوز حاصل کر رہے ہو انہوں نے تگنی باز روزہ میں کر کے پتھر کاٹ رہے ہو تم مسجدوری کر رہا ہو کماؤ گے تو کھاؤ گے آپ نے یہ کماؤ رہے ہو پہلے بچے تو پہلے بھروڑ رہے تم کے لئے تو تم فوت ہو چکے ہو مر چکے ہوئے ہاں اپنے لئے کر رہے ہو پھر کئی لگ جائے گا ویزہ تو پھر حجاشی کے لئے باہر چلے جاؤ گے ٹھیک ہو گیا یہ تمہارے کام ہے چھے پیدا کرنا بچوں کو چھوڑ جانا ماں سے چھین لینا خلاق دے دینا گھر کے اندر پاکستان میں جی آئے دن گھر سے نکالنے کی دمکی ہوتی ہے عورت کو غلطی کر دے کچھ سالن میں ملچ بھی زیادہ ڈال دینا تو اسے کہتے ہیں ہم نے تمہیں چھوڑ دینا نکال دینا گھر سے نکال دینا یہ ایسے یہ تو عام ہے ٹھیک ہو گیا نا پاکستان کے تو حالات جس طرح کے ہیں تو انڈیا کے بھی حالات ایسے ہیں انڈیا میں بھی کوئی اتنی عزت نہیں ہے عورتوں کی یہ جو نوٹنگیاں بازا باتیں کر رہے ہیں نا اتنی نہیں ہیں اب یہ کہ یہ تھوڑی سی ویل ہے تو اس لیے بول رہے ہیں وانہ غریب جا کے بیٹھے انڈیا کی تنی بکواس عورتیں اور مرد کر رہے ہیں پہلے انڈیا کے حالات تو صحیح کر لے بھئی جو عورتوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے یہ اس کے نام پہ بھی قتل کیا جا رہا ہے اور تو ٹھیک کرو پہلے اور غلام ہے دن تم تو جوتی اپنی اٹھار کے اپنے سر کے اوپر مارو والی تم سے جتنی مرضی سن لے اور اس وقت تمہارا بھیانت چہرہ اتنا خوف ناک ہوتا ہے ماری اوقات نظر آج ہوتی گئے تمہارے جیسے میں بڑے میٹی میٹی مسلم چہرہ والے لوگ ہیں جن کے پیچھے سامپ جیسے چہرے ہیں انہا سامپ سامپ دو اموں والا سامپ مارے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا جیسی کرنی بیسی بڑی جو تم نے بویا وہ کٹ لیا اور آگے بھی تم کٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب بہتر ہے کہ پہلے بیوی کو جو تم نے طلاق دی تھی تین ماہ میں خرچہ ہوتا ہے پہلے وہ اس کا حق میں پورا کرو پورا کرو اور اس سے جا کے معافی مانگو اور ان دو بچوں کو مار باپ دونوں کا تیار دو اچھی تعلیم دو کہ تمہارے ماں کا اور باپ کا پتہ چلے گا مم بتا کیسی ہے میں پال لوں گا میں یہ کر لوں گا اور باقی یوٹیوپرز کو روکو کہ وہ تمہارے بیٹیوں کے تھم نیل میں بنائیں ایسی اسی لینگوش بیٹیوں کے بارے گولیں کہ آج ایک بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آج وہ ہو رہا ہے آج ایسے ہو رہا ہے کرو کو اور اپنی زبان پہلے درست کرو پہلے خود کو درست کرو پہلے خود سیکھو پہلے تم اللہ سے درو ٹھیک ہے کیونکہ تم نے بھی جواب دینا ہے اتنے نیک پارسہ تو تم بھی نہیں حاجی صاحب ٹھیک ہو گیا نا باقی تم شرم کرو تھوڑی سی شرم کرو پہلے بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا پہلے تمہارے اللہ نے بچے دیئے تھے اور ہم سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہیں ٹھیک ہے ہو گیا نا ہم تو نا شکر انسان تھے سیما کے پیچھے پیچھے سیما کو بھی خراب تم نے کیا سیما کو اس راستے پچھلانے والے تم لو تم مجروم ہو پہلے بیوی کے بھی سیما کے بھی پہلے بچوں کے بھی دوسرے بچوں کے بھی پہلے بچوں کے دوسروں کے تو تم حق پورے کرتے رہے موبائل لے کے لمبے لمبے بڑے بڑے آئی فاؤن دیتے رہے پہلے بچوں کو بھی دو پڑے حقوق کرو اس ساپ کتاب تمہارا بھی ہے تو بری آف زمان نہیں ہے کہ تو بری ہو گیا ہاں اور یمنار تک پہلے بچے جاد ہیں دوسرے کو بھی لے کے ساتھ چلا کرو اچھے کپڑے پہنا ہو باندری سیما سیما کیا نفاظ بول رہا ہے تم باندر تو تم بھی ہو اوہ مو والا باندر پہلے بیوی کے ساتھ تم نے ظلم کیوں کیا آخر شروع سے تمہارے خلاف ہوں تمہارے لئے دعا ہے اللہ تمہیں سب سے پہلے ہدایت دے اور تم اللہ سے ڈرو ٹھیک ہو گیا اب یہ ویڈیو اللہ کرے تمہارے تک جائے اور تمہیں شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے تم شرم کرو پہلے بچوں کو پہلے بچوں کا نہ ماں کا پیار دے رہے نہ باپ کا پیار دے رہے ان سے ان کی ماں چھین لی کتنا تم نے ظلم کیا کتنا تم نے ظلم کیا وہ تو انڈیا نے نینہ دہی وہ تو کسی سرچن کے ساتھ نینہ کی اس سے اس ماں کے بچے کیوں چھینے پہ تم الزام لگا رہے وہ خود چھوڑ کے گئی تھی بچوں کو ماں سے ملایا کرو نا اور اڑے خود ماں کا پیار دو آپ کا پیار دو وہ تو عشقر انگر علیہ میں بیٹھا ہوا تھا سوڈیا چلا گیا پہلے بچے کون پار رہا تھا بیٹی دیکھیے کبھی اس کی ویڈیو اٹھا کے دیکھو وہ کتنی معصوم ہے اور پہ یہ جو 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 کے بات کر رہا تھا بتتمیز انسان یہ تمیز سیکھئی ہے یہ ہی تمیز سکھانی ہے ہاں ان بچوں کا کیریئر نہیں ہے ان بچوں کا میں کیریئر بناوں گا انڈیا میں کیریئر نہیں ہے انڈیا میں کون سا کیریئر ہے یہ تمہاری الفاظ ہے نا پاکستان میں ان دو بچوں کا کون سا کیریئر تم نے بنا دیا ہے یا تو کونسا ان کا کیریئر بنا رہا ہے یا کہاو کہ تُو نے کونسا ان کو کیریئر بنا کے اسی ایساس آفیسر بنا دینا اپنے بیٹے کو اللہ تو تُو بتانا دوسروں کو گالی دینا آسان ہے دوسروں پر انگلی اٹھانا آسان ہے مستر پہلے اپنی بات کر میرے میں خلاف پہلے دیس سے ہی ہوں مجھے پتا تھا کہ یہ بندر کی شکل والا مصروم چیرے والا ساپ ہے ساپ تو یہ نا کوئی تھی سیما کے ساتھ فیل کی ہے تو وہ اس طرح بدزن ہو کے اس ملک کو چھوڑ کے چلی گئی ہے پہلی بیوی بھی پہلی بیوی کو بھی تم نے اس طرح ظلم کیا انہیں کہا سیما تو ایسی ہے سب نتنا کہہ رہے ہیں جسے ہمارے ہارواجہ کے جسے تھوڑی سے گلتی ہو جانا سارا نزلہ اور مکان کا ملبانہ اسی پر گرا دیتے ہیں سیما نے آمنے سے میرے ساتھ کسی کے ساتھ برا نہیں کیا وہ اپنے بچے لے کے گئی ہے پہلے بچے اس کے پاس ہیں کسی نے بھی ایک دفعہ سوال اٹھایا کہ تمہارے بچے پہلے کونس سکول میں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ایسا روئیہ تم نے کیوں کیا درہوں طرح فرم صاف کرنا چاہیے تھا اگر پہلی بیوی کے بچے کو اور موبائل سب کو لے کے دیا تو دوسری بیوی کے بچے کو موبائل لے کے دینا چاہیے تھا اگر دوسری کو گھر لے کے دیا یا پہلی کو گھر لے کے دیا تو دوسری کو بھی گھر لے کے سیم دینا چاہیے تھا جب تم ان کے ساتھ اچھا کرو گے نا اور وہ خوش ہو جائیں گے تو تمہارے ساتھ تمہیں غیبی مدد ہی مل جائے گی باقی یہ جو تم آسے لگا کے بیٹھے ہیں فلانا فلانا ویوز آصل کرنے کے لئے ہیں سب کے سب لیکن میں نے تمہارے پر بلکل ٹھیک ویڈیو بنائی ہے میں نے ویوز آصل کرنے کے لئے نہیں بنائی ہے کیونکہ تم لند انسان ہو تم گھٹیا ہو تمہارے جیسے گھٹیا انسان کا کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور تمہاری جتنے بھی انہوں کوئی بھی تمہاری ہیلپ نہ کرے تم اسی لائے کو تمہاری ہیلپ نہیں کسی کو کرنی چاہیے تمہارے گھر چھاپا مارنا چاہیے کیونکہ بچوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے تمہارے کے سامنے ڈاٹک کر رہے ہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں کیا پتہ تمہارے سیما یہاں پہ ترواز ہے خلاق دے گھڑ سے نکال دیا چھوڑ دیا تمہارے سیما کو کونہ کو تو بکواس کی ہے نا سیما کی جو جمناٹا کو دو نمبر بہین بڑی ہوئی ہے یہی ماں پتہ نہیں کہاں سے تمہارے کے لئے آئے ہو ابھی وہ جاگی ہے ابھی رشتے دار جاگی ہے تم کہتے ہیں وہاں پہ جی سیما کو دو ماں بتوں رابتہ کرتی ہے نا تو سیما یہ قدم میں اٹھاتی تم نے سیما کو مارا بھی ہے ہر بات کا سیما جھوٹ نہیں بڑھ رہی ہے غلط تم بھی ہو تم بھی غلط ہو جتنی سیما غلط ہے تم بھی غلط ہو پھر پہلے بیوی کا قصور بتاؤ اور پہلے بچوں کا قصور بتاؤ جن سے ماں چھینی جن سے باپ چھینہ اور وہ یتیم ہو گئے ہیں تمہارے ہوتے ہو یتیم تم ان کے لئے مر گئے ہوگئے ہو لانتیم سال پہلے تم اللہ سے ڈرو گالی دینا نہیں چھوڑو بس سب سمجھے تم جتنے تم شریف ہونے ہو نہیں گھٹیا گھٹیا اغلام ہے گھٹیا مکار انسان اچھا ہوا تمہارے ساتھ